بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر آیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینس کتاب ان سے بابر آیات شو ناظرین بابر آزم کے حوالے سے ایک اور خبر آئی ہے اور اس خبر میں ایک عجیب و غریب قسم کا ہاتھ ہوا ہے بابر آزم کے ساتھ میں تو یہی کہوں گا کہ ان کے ساتھ ایک ہاتھ ہوا ہے ایک افسوس ہوا ہے مجھے اس واقعے کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیتا اور بینگم مسلم ہمیں زیادہ افسوس ہوتا ہے جو ان کے ساتھ سمر سک کی جو کاؤنٹی ہے اس کے میچ کے دوران جو ہوا واقعہ اس کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ نے دومیسٹک جو اپنا سیزن ہے اس کا مکمل شیڈیول جاری کر دیا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا تو میرے ساتھ رہے گا اس پروگرام میں آخر تک اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پوچھ کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ اور فالو کیجئے مجھے ٹک ٹاک پہ بابر آزم کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ بابر آزم سمر سیٹ کے لیے انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے اور پاکستان کی سیریز کے فوراں بعد انہوں نے سمر سیٹ کے لیے سمر سیٹ کو جوائن بھی کر لیا تو گزشتہ روز ایک میچ بھی ہوا سمر سیٹ کے میچ میں بابر آزم نے جو بیٹنگ کی انہوں سے بچھی بیٹنگ کی انہوں نے 42 سکور کیا اور یہ میچ سمر سیٹ جیت بھی گئی لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ان کی جو ٹی شیٹ تھی اس کے اوپر ایک شراب بنانے والی کمپنی کا لوگو موجود تھا اور وہ موجود رہا پورے میچ کے دوران اور جب اس کے اوپر پھر اس کو اس کے اوپر غور کیا گیا اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ بات ہوئی تو اس کے اوپر اب سمر سیٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ معذرت کیا اور سمر سیٹ کاؤنٹی نے کہا ہے کہ جی اب ہم اگلے میچز میں یہ لوگو نہیں ہوگا حالانکہ یہ کلیر تھی بات پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ عزر علی بھی اس طرح کا دسیجن لے چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ موہین علی عادل وشید پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ حاشم عاملہ نے بھی یہ کام کیا ہے کہ جہاں بھی کوئی شراب بنانے والی کامپنی کی ایڈویٹیزمنٹ ہوتی ہے تو وہ نہیں کرتے حتیٰ کہ اس پہ ان کو نقصان بھی ہوتا ہے وہ برداشت کرتے ہیں بابر آزم کی طرف سے یہ کہا اپنی طرف سے نیگلیجنسی تھی تو ایسا بالکل نہیں ہے بابر آزم کی طرف سے نہیں تھی ان کو شاید آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ کون سی کامپنی ہے تو یہ جب میڈیا کے اوپر بات آئی تو اس کے اوپر پھر ایک واویلا مچایا گیا کھڑا ہوا اور آبیسلی وہ جائز بھی بنتا تھا تو اس کے اوپر پھر بابر آزم نے بھی اپنی کاؤنٹی سے بات کی تو کاؤنٹی جو سامر سیٹ ہے اس نے کہا کہ یہ غلط فہمی میں ہو گیا ہے انجانے میں یہ واقعہ ہوا ہے اور اگلے میچز میں اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کام کرتے ہوئے نیکسٹ میسیجز میں بابر آزم کی جو ٹی شرٹ ہے اس کے اوپر اس کامپنی کا لوگو نہیں ہوگا بابر آزم اس وقت موجود ہے انگلینڈ میں ٹی ٹوینٹی بلاسٹ کھیل رہے ہیں سمر سیٹ کی جانب پہ بائی دوئے اگین انہوں نے جو اننگز کھیلی ہے پینتیس بولوں پہ بیالیس رنس چار چوکے ایک چھکا لگایا انہوں نے ایک سو بیس کے سٹرائک ریٹ سے کھیلی ہے یار یہ سٹرائک ریٹ تھوڑا کم ہے بابر آزم کو ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ڈیویز کی طرح جو ان کے ساتھ کھیل رہے تھے ان کی طرح وہ 171 کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کر رہے ہیں آبیسلی انہوں نے بہت تیز رفتاری سے بیٹنگ کی اور 60 آٹھ سکور کیا ان کے ساتھ کڑے ہو کے ہم یہ نہیں چاہتے بابر آزم سے کیونکہ بابر آزم ایک پلاس ایک چاہے ہیں وہ میرٹ پہ کھیلتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کم اس کم جو وہ ڈاٹ بالز کھیلتے ہیں وہ نہ کھیلیں اور ان کا جو منیمم سٹرائک ریٹ ہے وہ میرے خیال میں 150 تو ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ بہت زبردست پلیئر ہیں اپنے میرٹ پہ کھیلتے ہیں کنسسٹنٹ بھی اسی لیے ہیں ان کی کنسسٹنسی کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ رسک نہیں لیتے وہ نارمل کرکٹ کھیلتے ہیں آئیڈیل کرکٹ کھیلتے ہیں بال کو اس کے میرٹ پہ کھیلتے ہیں سکون سے کھیلتے ہیں اسی لیے ان کی کنسسٹنسی اور وہ ٹی ٹوینٹی کے نمبر ون بیٹسمن ہے اگر وہ رسک لیں گے تو آبیسلی رسک لینے میں آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہیدر علی نے پہلے میچ میں دوسری گیند پہ چھکا لگا دیا وہ چھکے پہ وہ آؤٹ بھی ہو سکتے تھے تو ان کا ڈیبیو زیرو پہ بھی جا سکتا تھا لیکن پھر بھی رسک لینا پڑتا ہے جب آپ رسک لیتے ہیں تو پھر یا تو آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا آپ پھر اچھی اننگس کلتے ہیں بڑی اننگس کلتے ہیں تگڑی اننگس کلتے ہیں تو بابر آزم سے ہم اس طرح کی توقع نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس طرح کا واقعہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مسلمانوں کے جذبات اس سے مجروع ہوتے ہیں اور بہتر ہے کہ کاؤنٹیز جو ہیں یا دوسرے ملکوں کی جو ٹیمز ہیں وہ اس کے اوپر دھیان رکھیں اب آپ کو جلدی سے بتاتا چلوں کہ جناب پاکستان کریٹ بورڈ نے دو سو آٹھ میچز پر مشتمل اس بار جو ہے وہ دوہزار بیس اکیس کا جو سیزن ہے اس کا شیڈیول اناؤنس کر دیا ہے اس میں بہت زبردست قسم کے ٹورنمنٹ شامل ہیں جس میں سٹارٹ ہو رہا ہے تیس ستمبر سے آپ کو بتاؤں نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کا جو کہ تیس ستمبر سے لے کر اٹھارہ اکتوبر تک جاری رہے گا اور اس میں یہ ڈبل لیگ کی بنیاد پر ہوں گے تو بہت سارے میچز ہیں تقریباً ہر فرینڈ جو ٹیم ہے وہ دس میچز کھیلے گی تو پی سی بی نے یہ ڈبل لیگ سسٹم اس لیے کیا ہے کیونکہ جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ آنے جا رہا ہے اس میں بھی ڈبل لیگ میچز ہوں گے اور جو ریگولر بیسز پہ اب میچز ہوں گے وہ ڈبل لیگ کے اوپر ہی کھیلے جائیں گے تو پی سی بی نے بھی ڈبل لیگ کے اوپر میچز رکھے ہیں اس نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں جو پہلے ملتان میں ہوگا پھر اس کا آخری جو لیگ ہے وہ راولپنڈی میں کھیلی جائے گی اس کے بعد جو دوسری ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے آپ کو پتا ہے وہ ہے قائدی ازم ٹرافی جو چار روزہ ٹورنمنٹ ہوتا ہے تو یہ پچیس اکتوبر سے قائد ازم ٹرافی کا آغاز ہونے جا رہا ہے ساری کی ساری قائد ازم ٹرافی کراچی میں ہوگی این بی پی سٹیڈیم ہے وہاں پہ سپورٹس گراؤنڈ ہے یو بیل سپورٹس گراؤنڈ ہے اور نیشنل سٹیڈیم کراچی ہے وہاں پر پوری کی پوری یہ ہوگی اور آخری جو فائنل ہوگا وہ یکم سے پانچ جنوری تک ہوگا سو اکتوبر سے لے کر جنوری تک ہمیں ڈومیسٹک کرکٹ میں جو تیسرا ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے تیسرا ایمپورٹنٹ ایونٹ جو ہے وہ ہے جناب جو ون ڈے کپ جس کو ہم پاکستان کپ کہتے ہیں وہ جنوری میں ہونے جا رہا ہے آٹھ اکتوبر سے سٹارٹ ہوگا اور وہ جاری رہے گا معاف کیجے گا آٹھ جنوری سے وہ سٹارٹ ہوگا اور جاری رہے گا تل تھرٹی اتھ آف جنوری یعنی تیس جنوری تک جاری رہے گا اور اس کے بعد پی سی بی نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جناب جو اگلے سال دوہزار اکیس کی جو پی ایس ایل ہے وہ فیبرری میں ہونے جا رہی ہے اور پی سی بی نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ نومبر میں جو ہے وہ ڈرافٹ ہو رہی ہے اور ڈرافٹ سے پہلے یہ سپٹمبر اکتوبر میں کروانے کا مقصد یہ تھا یہ جو نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ ہے کہ اس میں جتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ زبردست پرفارم کر کے اپنی جگہ بنا سکیں جو پی ایس ایل کا ڈرافٹ ہے اس میں تو سارے میچز جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کا مکمل شیڈیول جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے اگر میں بتانا شروع کروں گا تو میری دو ویڈیوز مجھے چاہیے ہوں گی اور آپ کہیں گے بابر بھائی آپ نے بہت لمبی ویڈیو بنا دی اس لیے میں احتیاطن یہ کر رہا ہوں کہ ان کے جو آپ کو پی سی بی کی پریس ریلیز ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ وہاں پر جا کر اردو انگلیش دونوں میں موجود ہے آپ جا کر کے وہاں پر مکمل شیڈیول اس کا چیک کر سکیں گے اس پہ ہم مزید بات بھی کریں گے ٹومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے بچ یہ ایک اچھا پی سی بی کا اقدام ہے کہ ایک فل فلیج جو ہے وہ کیا جارہا ہے لیکن اس میں ابھی تک جو ہے وہ کراؤڈ نہیں ہوگا یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کیونکہ ابھی تک جو میچز ہیں ان کا یہی فیصلہ ہوا ہے کہ وہ بہائنڈ دا کلوز ڈور ہوں گے لیکن اس دوران پی ایس ایل بھی بیچ میں ہی شامل ہے بیچ میں آپ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ زمبابوے اور ان کی سیریز بھی شامل ہے زمبابوے اور پاکستان کی پھر اس میں پاکستان کا دورہ نیوزی لینڈ بھی آ جائے گا لیکن اس دوران انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہوتی رہے گی اور ساتھ ساتھ یہ دمیسٹری کرکٹ بھی چلتا رہے گا اپنی راہ دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں خاص طور پر یہ جو بابر آزم والا ایشو ہے اس کے اوپر آپ کے خیال میں کیا بابر آزم کو اپنا جو سٹرائک ریٹ ہے اس کو بڑھانا چاہیے یہ بھی ضرور بتائیے گا بابر آیاد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ